سلام اللہ فیو پھر اسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو رہا ہو بارڈ انرجی کے ساتھ تو پیاری سٹوڈنٹس بارڈ لیندھ اسے پہلے بارڈ لیندھ کا پڑھاتا کیونکہ بارڈ لیندھ پڑھاتا ہم لوگ نے تو آج ہم نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے میں نے پڑھانا ہے ٹھیک ہے میں نے پڑھانا ہے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو اہے ٹاپک ہمارا بارڈ انرجی بارڈ انرجی بارڈ انرجی کیا چیز ہے جب آپ دیکھیں یہ ہمارے فاس ہائیڈروجن کا ایٹم ہے جس کا ایٹرامک نمبر ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے لکھا دوسرا ہائیڈروجن کا ایٹم اس کا بھی ایٹرامک نمبر ایک تو اس کے بیویلنس شل میں ایک الیکٹران دونوں نے اپس میں مل کے ایک بارڈ بنایا ہوا ہے اب کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے یہ میں اس بارڈ کو میں چاہو کہ یہ بارڈ ٹوٹ جائے جب یہ بارڈ ٹوٹیں گے نا تو اس کے لئے یہ تو ویسے نہیں ٹوٹ سکتا ہے پر ایکزمپل اگر میں یہ کہو کہ یہ مارکر ہے اور یہ اس کا سر ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمین لیٹ فر ایکزمپل بارڈ ہے اگر میں چاہو کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دوں تو ان کو تھوڑا سا انرجی تو دینا پڑے گا نا بغیر انرجی کے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے بغیر انرجی کے تو نہیں ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس کو تھوڑا انرجی میں دوں گا اب میں نے انجر انرجی دے دیا تو کیا ہوا بانڈ کا بریگ ڈاؤن ہوا بانڈ کا کیا ہوا بانڈ کا بریگ ڈاؤن ہوا تو اگر یہ بانڈ ہے اور ہم چاہتے کہ یہ ٹھوڑ جائے تو اس کو ہم انرجی دیں گے ٹھیک ہے میں نے انرجی دے ہی دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہیڈروجن کا ایٹم بنا اور دوسرا بھی ہیڈروجن کا ایٹم بنا ٹھیک ہے تو میں نے دیفینیشن میں لے کہ امانڈ آف انرجی ریکوارڈ ٹھیک دا بانڈ آف ون مول آف سبسٹانس اس کارڈ بانڈ انرجی کوئی سبسٹانس آپ نے دیا سبسٹانس شیئر کو کہتا ہے کوئی شیئر کوئی مالی کیوں آپ نے دیا ساری یہ مسلسل کرتا رہتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو ٹھیک ہے جب گرتا ہے نا اس کو تو کچھ کہنا پڑتا ہے نا مد گیر ہو نا پلیز یار کیوں تنگ کرتے ہو میں روزہ سے ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ تنگ کرتے ہیں کبھی کبھار اوکی جی میں نے کیا کہا یہ میں نے یہ جو مالیکیول ہے اس کے مالیکیول میں ایٹم کے درمیان بانڈ تھا وہ برانڈ ٹوٹ گیا اوکے انرجی میں نے دے دیا یہ انڈو ترمک پراسز ہوگا بانڈ انرجی اب دیکھو یہاں پر میں تو اس کو انڈو ترمک پراسز ہی کہتا ہو لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے لیڈ فر ایگزیمپل یہی ہائیڈروجن کا ایٹم ہے دوسرا ہائیڈروجن کا ایٹم دون اپس میں مل کے آہ اپس میں مل کے کیا بنائے گا لیڈ فر ایگزیمپل انہیں یہ مالیکیول بناہے دیا کیا بنا دیا مالیکیول بنا دیا کیا اس کو ہم بانڈ انرجی کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں سیم پی نامینا ہے لیکن یہاں پر جو ڈیل ایچ ہوگا وہ ہمیشہ انڈو ترمک کے لیے ہم پازیٹیو لیتے ہیں یہ اگر پر ایگزیمپل یہ ہے روجن ہے تو یہ چار سو چتیس کلو جاول فور مال انرجی اس کو اس بانڈ کو بری گراؤن کے لیے درکار ہوگی لیکن اب کیا ہے اب کیا ہے اگر کوئی بانڈ بن جاتا ہے دی ایمانٹ آف انرجی ریلیزد وین سبسٹانس سپوم پرومیٹس ریسپیکٹیو ایلیمنٹ ریسپیکٹیو سبسٹانس لیٹ پر ایگزیمپل یہ سبسٹانس ایک مال بن رہا ہے ان چیزوں سے مل کے بن رہا ہے تو اب انرجی اس کیس میں یاد رکھو یہ مالیکیول ہے اور یہ ایٹم ہے ایٹم کا انرجی ہمیشہ مالیکیول سے زیادہ ہوتی ہے کیا ان کے بڑا انرجیٹک ہوتی ہے کیا ان کی ایٹم کا ویلنشل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اور جب ان کا ویلنشل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تب جا کے وہ انرجیٹک ہوتا ہے اور جب مالیکیول بنتا ہے نا تو پھر بیچارہ پتنی اس کا انرجی کہا سے کہا تک گر جاتا ہے جیسے کہ بندہ بندہ اس طرح نے پیار میں ڈوبا ہوا ہے میں سچ کے کہتا ہوں پون ملا کے پتنی اتیس مہرخان بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جب شادی نہیں ہو کی لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا ون مہینے بعد اس کا انرجی کہا سے کہا تک گر جاتی ہے پھر وہ بچارہ پتنی کیا کر سکتا ہے اس کو نہیں پتا پھر اب کیا کرو کس نے کہا تھا نا کہ شادی کرو ٹھیک ہے مطلب کا سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں کو میرا مطلب یہ ہے کہ جب اٹومک پومپ میں تھا نا تو بڑا زیادہ انرجیٹک دا بڑا زیادہ تیس مہرخان بن گیا تھا نا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تمہارے لئے ستارے ٹوٹ کے لاؤں گا ٹھیک ہے لیکن جب کیا نا تو پھر کچھ ہی نہیں تھا اب اس کو پتہ چلاتا کہ میں کتنا پانی میں ہو ٹھیک ہے تو اب جب یہ اٹومک پومپ میں تھا تو بڑا انرجیٹک تھا نا اب جب مالیکیول بن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اب انرجی ریلیزڈ ہوگی تو اس کیس میں ڈیل ایچ ہم لیں گے مائنس چار سو چھتیسے میلی ہوگی لیکن اس کو مائنس لیں گے تو بان انرجی کیا ہے ایک بان ہے اس کو بریگ ڈاؤن کے لئے کتنا انرجی درکار ہوتی ہے اس کو جتنا انرجی آپ دیں گے یہ بریگ ڈاؤن لگا جتنی انرجی پر اس کا بریگ ڈاؤن ہو جائے گا وہ اس کا بان انرجی ہے اب ان چیزوں سے یہ مل کے بن رہا ہے تو جب یہ بن جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اس کو بھی بان انرجی کہتے ہیں اکے ڈن بانڈ انرجی جیسے کہ میں نے ہیڈروزن کا یہ بتایا ہے کہ ڈیل اچ یا پر پازیٹیو یا پر نگٹیو اس کا یہی مطلب ہے ٹھیک ہے پیکٹرز ہیں بانڈ انرجی کے پیکٹرز ہیں بہت امپورٹن ہے یہ چیز بانڈ انرجی ہمیشہ تین چیزوں پر انحصار کرے گا تین چیزوں پر ڈیفنڈ کرتا ہے ایک ہے بانڈ لیند پولیریٹی آب دمالیکیول اینڈ سائز آب دمالیکیول ٹھیک ہے جیسے دیکھو بانڈ لیند کا ذرہ دیکھیں بانڈ لیند کا میں کہتا ہوں اگر سائز کو اس کے ساتھ پر کمپیر کیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن چلو 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 یہاں پر ان دو کاربن کے درمیان بانڈ آرڈر کیا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو یہ جو بانڈ آرڈر ہے یہ کتنا ہے یہاں پر بانڈ آرڈر ساری ساری لیکن کوئی بات نہیں چلو میں کہتا ہوں یہاں پر ان دونوں کے درمیان یہاں پر کروں گا چلو کوئی بات نہیں بانڈ آرڈر یہاں پر ون ہے یہاں پر بانڈ آرڈر ٹو ہے یہاں پر بانڈ آرڈر ٹری ہے تو یاد رکو کاربن کاربن سنگل بانڈ لینڈ جو ہوتا ہے 1.45 آنگس ٹروم ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے 1.34 اور یہ ہوتا ہے 1.23 کچھ اس طرح ٹھیک ہے یہ کیوں کم ہے بانڈ لینڈ کم کیوں بان لیند کیوں کم پڑا کیوں کی اب یہ اٹریکشن زیادہ ہے تین بان آرڈر زیادہ ہے جب بان آرڈر بن جاتا ہے تو بان لیند کم پڑ جاتا ہے بان لیند کم پڑ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہاں پر اٹریکشن زیادہ ہے اب اس مالیکیول کا بریگ ڈاؤن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان تینوں بانز کو ٹوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کمپیرٹو اس کے اور یہ پھر یہ جو ہوتا ہے اس کا ٹوٹنا مشکل ہوتا ہے اس کمپیرٹو اس کے ٹھیک ہے تو بان لیند اب بان لیند کب سے کم بان انرجی اس کا سب سے زیادہ اس کا بان لیند تھوڑا سا کم بان لیند تھوڑا سا کم تو بان انرجی تھوڑا سا زیادہ اس کا بان لیند سب سے کم تو بان انرجی سب سے ساری بان لیند سب سے زیادہ بان لیند سب سے زیادہ تو بان انرجی سب سے کم ہے بان لیں سب سے کم ہے اوکے جناب the next factor is the next factor is the next factor is کیا ہے next factor is polarity اگر میں یہ بتاؤ sit down please اگر میں یہ بتاؤ کہ next factor جو ہمارا ہے وہ اوڈیفینڈ کرتا ہے polarity فر ٹھیک ہے میں بتانے والا ہو polarity آپ دیکھو ہمارے پاس بلکہ یہ پیٹر تھوڑا سا لیڈ میں جا کے بتاتا ہو turn macrosize of the molecule آپ دیکھو ہمارے پاس یہ hydrogen ہے یہ بھی ایک molecule ہے اور اگر میں یہ بتاؤ کہ chlorine nucleus 2 and then 8 and then 6 and 1 یہ جو bond ہے ابھی یاد رکھو یہاں پر bond length کتنا ہے بہت چوٹا ہے یہاں پر bond length بہت زیادہ ہے bond length زیادہ ہے اگرچہ یہ chlorine ہے تو یاد رکھو میں کہتا ہوں کہ آپ size بھی دیکھیں گے کسی molecule کا size دیکھیں گے جب molecule کا size بڑھ جاتا ہے جب molecule کا size بڑھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کا bond length bond length بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ bond length اور bond energy کا relation کیا ہوتا ہے inverse ہوتا ہے تو یاد رکھو اس کا bond energy زیادہ ہوگی یہ زیادہ energy اس کے لئے درکار ہوگی جبکہ اس چیز کو breakdown کے لئے کم energy کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو ویسی بھی نظر آتا ہے اتنا لمبائی کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈریک کیا ہوا ہے تو یہ جو bond ہے یہ مشکل سے ٹوٹے گا یہ بھی اسان ہے اب ہم جا رہے ہیں بہت important question بھی ہے آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے لوگ size اور میں یہ کہو اگر میں یہ کہو ہمارے پاس اگر میں یہ کہو کہ H2 hydrogen اس کا bond energy کتنا ہوتا ہے 72 point کتنا ہوتا ہے 72.42 into 10 power minus 22 72 72 point 42 into 10 rest to the power minus 23 kilo joule per mole اتنا energy اس کے لئے درکار ہوتی ہے ٹھیک اگر میں چاہو کہ اس bond کا breakdown ہو تو اتنا energy ہم نے دینا ہوگا اور اگر میں چاہو کہ اس bond کا breakdown ہو تو اتنا energy ہم نے دینا پڑے گا اتنا energy ہم نے دینا پڑے گا اب جناب ذرا اس چیز کو دیکھو اگر دونوں کے لئے bond energy اتنا ہے تو سنگل ہائیڈروژن کا اگر میں لکھو تو کتنا بنے گا وہ 36.21 into 10 رسٹو پار minus 23 کلو جول پر مول اتنا بنے گا پر مول اتنا energy بنے گا اور سنگل کلورین کے لئے کتنا بنے گا یہ 20.17 into 10 رسٹو پار minus 23 کلو جول پر مول بنے گا ٹھیک اب اگر ان دونوں نے اپس میں بان کیا ہے تو کیا ہو جائے گا لیڈ فر اگز اگز میں یہ کہو کہ انہوں نے بان کیا ہے تو کیا بنے گا اب دونوں کا کاؤن کرو اس کا energy اور اس کا energy آپ میں جمع کر دو تو یہ بنے گا کتنا بنے گا 36.21 into 10 rest to power minus 23 plus 20.17 into 10 rest to power minus 23 تو اب اس کا کیا answer آئے گا 56.5 38 into 10 rest to power minus 23 kilo جال یہ calculated value آتا HCL کے لیے HCL کے calculated value کیا آتا ہے 56.38 into 10 rest to power minus 23 kilo جال for mole اتنا energy لیکن اگر اس کا experimental value آب بیک ہے تو یہ بنتا ہے 72 point کتنا یہ بنتا ہے 72.39 72 point یہ کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے 72.39 into 10 rest per minus 23 kilo jowl for mole دیکھو کیا بنا بنا کچھ اس طرح کہ بان energy ہم نے calculated value جو ہے آپ کو calculated value یہ مل رہا ہے اور ایچولی جب ہم experiment کرتے ہے اس کا experimental hydrogen اور chlorine کے درمیان جو بانٹ آ اس کو ہم نے break down کرنا چاہا تو اس کے لئے اتنا energy درکار ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کچھ مسئلہ ہے نا کچھ مسئلہ ہے کہ اتنا energy زیادہ آ رہی ہے 56 پر بانٹ بانٹ برگ ڈاؤن شور نہیں ہوا پی پی 6 پر بانٹ برگ ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے اب مزید کچھ energy چاہتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ مزید کچھ energy چاہتا نہیں اس کا stability یہ شو کرتا ہے یہ مزید energy یعنی 72 پر اس کا برگ ڈاؤن ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ hydrogen اور chlorine سے ملکے بنے ہیں chlorine پر partial negative charge ہوتا ہے hydrogen پر partial positive charge ہوتا ہے negative اور positive ایک دوسرے کو strongly attract کر دیتے اس molecule میں ionic character موجود ہے میں وہاں پر لکھاتا نا ionic character ionic character تو اب اس میں polinity زیادہ ہے اس polinity کیا ہے polinity ایک molecule کا ایک side پر positive charge دوسرے پر negative charge negative positive ایک دوسرے کو attract کرے گا زیادہ attraction ہوگا جو ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ سے کئی زیادہ اس کے درمیان attraction ہے تب جا کے یہ 72 اشارے 39 انٹو ٹین سپان منس 23 فر اس کا break down ہو رہا ہے that is why تو میں کہتا ہوں آپ نے polarity کو بھی دیکھنا ہے آپ سوچیں گے کہ اس کا energy اتنا ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا اس سے زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں polarity موجود ہے تو جب polarity کوئی molecule foler ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کا بارن energy بھی زیادہ c2 h2 اتنا اگر ہے تو یہ ہمارے پاس اتین ہے یہ اتین ہے اور یہ اتائن ہے اس میں s character 50% ہے کہ ان کی یہاں پر sp3 abidization ہے یہاں پر 25% ہے یہاں 33% ہے اور یہاں پر کتنا پر سن ہے یہاں پر 50% ہے تو اب s character اس میں سب سے زیادہ ہے جب امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو comment section میں آکر مجھ سے پوچھیں clear کر دوں گا thank you next lecture کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی السلام